ہمارے ساتھ ہیں سرائیکی فوق میردے کی پوری دنیا بھر میں پہچان جناب شفاء اللہ خان روکڑی صاحب سر کیسے آخریہ سے جی الحمدللہ شکر ہے تو شفاء اللہ صاحب کیسا جا رہے ہیں کارنٹائن میں ہیں یا گھومنا پھرنا ہو رہے ہیں نہیں گھومنا پھرنا تو اپنے مقصد تک ہے تھوڑا بہت کام ہوتا چلے جاتے ہیں ہاں چلے جاتے ہیں برنہ گھر میں بند ہیں گھر میں گھر فل احتیاط ہو رہی ہے ابھی میں آرہا تھا دیکھنے کے لب سے بھی پہنے ہوئے تھا آپ نے مواسک بھی پہنے ہوئے تھا جی الحمدللہ تو کیا کہیں گے آپ نے دیکھنے والوں کو احتیاط کرنی چاہیے بلکل ہم کہیں گے کہ اس مشکل وقت میں جو ہے کرونا باہ ہے اس میں عوام سے پی لے کہ وہ اپنے گھروں تک محدود رہیں ضروری کام سے باہر نکلیں مقصد کے لئے نکلیں مجبوری ہو تو باہر نکلیں اور نہ احتیاط کریں انشاءاللہ احتیاط سے آپ کو فیدہ ہوگا اور آپ انشاءاللہ اسے شکرہ پہنگے تو یہ فرمائیے کہ تو گانے نہیں بن رہے ہیں جی الحمدللہ گانے تو بنائے ہوئے ابھی ویڈیو بنانی ہے ویڈیو پھر ابھی نہیں کر رہے ہیں چونکہ حالات ایسے ہیں فٹن حالات ہیں ابھی ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں بنائیں گے انشاءاللہ روزوں میں دور دور رہا کے بنانے دور دور رہ کے بنائیں گے ان دنوں کو رومانٹک ویڈیو نہیں بن سکتا جس میں ہیرو ہیرنگ کو نزدیک جانا پڑے نہیں وہ تو جائیں گے وہ بنیں گے تو کہتے ہیں ضرور جائیں گے تو کرونا بھی تو ہو سکتا اللہ رحم کر گا احفاظی تدابیر ہوں تو پھر نہیں انشاءاللہ تو کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی تھوڑا بہت گانا ہی سنا دیں کوئی دوڑا مائیہ جی میں نے کہا ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی دوڑا مائیہ بلکل میں آپ کو ان گانا بہت اچھے سناتا ہوں ماشااللہ آپ کے سارے ملین سن جاتا الحمدللہ وہ تو میں آپ کو سناتا ہوں ایک جنیا گانا میں رہا رہا ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو سوڑیاں یکھیاں کجلے بھریاں دلتے کر دیاں وار سانول مار مکایا تیڑے پیار وہ سانول مار مکایا تیڑے پیار یہ نئی فلم جو گانا ہے وہ بھی دو بول سنا دے ہیں ستی پہینو آج نہا مجھے خوابط آیا ماہی میں ستی پہینو جگایا ماہی میں پچھیا جو پھیرا کی میں پائے ہی خیالج میرا کی میں آئے ہی نہا مجھے خوابط آیا ماہی میں ستی پہینو جگایا ماہی جو آخری ہٹ سانگ ہے آپ کا اس پہ بھی دو بول کر رشاہ کر دیا کون سا بتائیں وہ کیا تھا مجھو پشکی دخواہ آب آیا تھے اور پہلا گانا جو گایا تھا ہاہاہ آہاہ کرنوال سو سونا سان بیلا سونا سان بیلا آہ او وطن ساڈے قریب آندے آہاہ سونا سان بیلا کیوں ویسارے لگی ہوئی جاری آلا بھار بھار رہی ساکو چلو بڑھائی ڈس کھینکو تار رہی ہوئے خالی امیدان دے کڑنوال سو سوڑا ساملہ اوہ تن ساڑے قریب آن دے اور ان کے لابا ہمارے سارت ہے زیشان روکڑی صاحب آج یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ذرا تھوڑا زیشان صاحب تشریف تھا کیسے آپ کیسے لگ رہا ہے آج پاپا کے ساتھ آیا سر آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ میری خواہش تھی کہ میں بابا کے ساتھ ہوں تو آج آپ نے انتہائی مہترم بندے نے ہمیں بلایا آپ انتہائی مہترم ہیں ہمارے لیے تو انشاءاللہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت دی نہیں تو ایک ساتھ گانا ہے تو پریشر تو نہیں ہے ڈر تو نہیں رہے اندر سے کہ بڑے روکڑی صاحب بلکل ہے لیکن یہ ماشاءاللہ آپ کا جو سیٹ ہے یہ ہمارے اپنے سارے جس طرح گھر کی طرح ایک محول ہے تو اتنا نہیں محسوس ہوتا لیکن روکڑی صاحب آج آپ کو سروں کی مار تو ماریں گے ہم بابا بالکل ماریں گے ذرا تھوڑا سا جم کے گانا پڑے گا آپ کو بچ کے آج فہلے تو جو مرضی گا لیتے ہیں خیر ہے لیکن آج جو بھی گائیں گے ان کے سامنے ہی گائیں گے بہتنا بھی پڑ سکتا ہے تو ذرا دو بول سنایا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ڈھول وفادارہ بڑا وائرل گانا ہے اوڈھول وفادارہ تیری گڑی ات بہ جاناں اوڈھول وفادارہ تیری گڑی ات بہ جاناں اوے چھڈ پرے یک نو او چھڈ پرے یک نو تینوں میہ والی لے جاناں اس کا کوئی انترہ شفالہ صاحب کو آتا ہے ہاں بابا اکثر پرفارم کر چکے ہیں شوز میں سارے ایک انترہ بھی اس کا ڈھول وفادارہ کا فرما ہے ایک تو چھوٹے صاحب نے کہایا تیرے میری ڈی پی ایک آ تیرے میرا فورٹ ہوئے کیا ڈی پی او دلاؤ گیا ڈھول وفادارہ وے ڈھول وفادارہ تیری گڑی اتے بے جاوان وے ڈھول وفادارہ تیری گڑی اتے بے جاوان وے چھڑ پر یوکے نو تینو میاں والی لے جاوان وے چھڑ پر یوکے نو تینو میاں والی لے جاوان ڈھول وفادارہ ڈھول وفادارہ تینو نکی جے سلا دے وان ڈھول وفادارہ تینو نکی جے سلا دے وان اوہ تیری میری فوٹو اے اوہ تیری میری phوٹو اے کیا ڈی پی اتے79 دے وان ڈھول وفادارہ کیا بات ہے اصل مزا آئے گا شو میں ویورز یہ اپیسوڈ ضرور دیکھے گا یہ عید کے دوسرے دن تاروں سے کریں باتیں کہ شو کے لیے آئیں یہ لوگ اور یہ عید کے دوسرے دن چلے گا یہ والا اپیسوڈ لازمی دیکھئے گا پہلی دفعہ ٹیلویجن پہ کہ زیشان صاحب اور شفاہ صاحب کٹھے گا رہے ہیں پہلی دفعہ سر یہ پہلی دفعہ کہ آپ اور زیشان صاحب ٹیلویجن شو میں کٹھے گا رہے ہیں ہاں بلکل بلکل تو یہ تو ماشاءاللہ بڑا ہسٹاریکل پروگرام ہوگا کہ دو بڑے گانے والے ایک ساتھ پہلی دفعہ الحمدللہ اسی شو ہونا سارے ویورز دیکھئے گا یہ ضرور اپیسوڈ زیشان صاحب اور شفاہ اللہ صاحب پہلی دفعہ آپ کو ایک پروگرام میں گاتے ہوئے نظر آئے سارے میں آپ کو محفوظ رکھئے گا جی کرونا سے بچ کر رہیے گا اور میرا پیج بھی لائک کروئے ہیں ضرور ہمارے افتاب صاحب کا پیج لائک کریں ہم بھی انشاءاللہ ان کا لنک دیں گے اپنے اس پر بھی اور آپ بھی انشاءاللہ ضرور ان کو محبت سے پیار سے شیئر بھی کریں ان کی جو چیزیں آپ کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو ان کے پیج پر شکریہ بہت ایک بہت خیال رکھئے ہیں Spieler آپ کی دیکھنے والا کو ریکویست کریں کہ اس پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں ها اس پیج کو بالکل اس پیج کو ضرور لائک کریں اور یہ میرا پیج ہے افتاب اقبال صاحب کا پروگرام ہے افتاب انور صاحب یہ پرگرام بہت اچھا ہے جی ان ان بے جو چلتے ہیں تاروں کے ساتھ تاروں سے کریں باتیں ما شاءاللہ اس میں پہلے بھی میں آجوں کہوں learnt انشاءاللہ بزائے گا آپ کو کچھ کریں گا آپ کو اچھے گانے سنویں بہت شکر یہ عید کے دوسرے دن ویور، یہ شو چلے گا تو ضرور عید کے دوسرے دن چلے گا یہ شو انشاءاللہ تو آپ جات رکھیں عید کے دوسرے دن انشاءاللہ جی ان ان پہ تاروں سے کریں باتیں باتیں شکریہ